پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل سپر پر سیزن دو ہزار سترہ اٹھارہ کے تمام میچز پاکستان کا پہلا سپورٹس چینل آپ کے لیے لے کر آیا ہے اور آج رات سوہ گیرہ بجے سے ان میچز کو برائے راست ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا تو پھر تیاری کر لیں ریال میڈریٹ کے رونالڈو اور بارسلونہ کے میسی کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ کئی سٹار فوٹبالرز آپ دیکھ سکیں گے اپنی سکرین پر ٹرکٹ کی اگر بات کر لیتے ہیں تو کل رات کو ٹیسٹ ویٹسمن عمر اکمل نے کچھ ٹوئیٹس کیے تھے اور اس میں کئی ساری ایسی چیزیں ڈسکس کی تھی کہ ان کے ساتھ ایک سوچی سمجھی سازش ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ وہ اس کی تفصیلات ان قریب سامنے لے کر آئیں گے جہاں تک معاملہ ہے جو گالیاں دی گئی تھی جو ان کا کہنا ہے کہ ان کو کہا گیا برا بلا کہا گیا مکی آرطر کی جانب سے تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ ٹوئیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں عمر اکمل نے جو کل رات کو کیے تھے اور اس میں کئی ساری چیزیں کہیں تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو ہے وہ انزمام الحق اور مشتاق احمد کے سامنے ایسا ہوا ہے ورنہ پھر وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ ایسا نہیں ہوا تا ان کو گالیاں نہیں دی گئی تھی تو اس طریقے کی باتیں عمر اکمل نے اپنے ٹوئیٹ میں کی تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک سازش ان کے خلاف ہو رہی ہے اس کا آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا ڈیٹیل میں جواب دیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ تمام کے تمام جو بھی عمر اکمل نے الزمات آئیت کی ہیں وہ تمام کے تمام پاکستان کرکٹ بورڈ نے مسترد کر دیئے اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ تھا کہ عمر اکمل ایک مرتبہ نہیں بلکہ سات مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ فٹنس ٹیسٹ پاس کرنے میں ناکام رہے اور جس جس کی وجہ سے انہیں ٹیم سے باہر کرنا پڑا اس کے ساتھ ساتھ ایک شوکاز نوٹس تومر اکمل کو دیا جا چکا ہے جس کا سات دن میں جواب سامنے آنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان تمام کرکٹرز کو جو سی پی ایل اور کاؤنٹی کرکٹ میں حصہ لے رہے ہیں ان کو ہدایت کی دی کہ کس تاریخ کی شب تک آپ لوگ پہنچ جائیں کیونکہ بائیس سے لے کے چوبیس تک فٹنس ٹیسٹ ہونے ہیں اب تک سینئر کرکٹرز جو ہے وہ تھوڑے سے ایک پریشان دکھائی دی ایک سینئر کرکٹرز سے آج ہماری جب گفتگ ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اب تک پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں پراپر طور پر کلیر نہیں کیا کہ ان کو آنا ہے یا نہیں آنا ہے ٹی ٹوئنٹی ٹورنرمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمام کے تمام کرکٹرز جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو کلیر کر دینا چاہیے جو اطلاعات آ رہی ہیں جو سورسز پاکستان کرکٹ بورڈ کے بتا رہے ہیں ان کے مطابق ایک کس تاریخ تک انہیں آ رہے ہیں تین دن ٹیسٹ کے بعد شاید وہ واپس بھی جا سکیں گے کیونکہ ٹی ٹوئنٹی ٹورنرمنٹ آگے بڑھ گیا ہے خالد لطیف اور جو بھی کیس اس وقت چل رہا ہے سپاٹ فکسنگ کے حوالے سے کل سپریم کورٹ کے اندر بقیتہ درخواست داخل کر دی گئی ہے اس سے پہلے دو مرتبہ ہائی کورٹ میں رابطہ کیا تھا خالد لطیف اور ان کے وکیل بدر علم ایڈوکیٹ صاحب نے اور اس کے بعد اب سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر لیا گیا ہے ان کی جانب سے جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق اٹھائیس تاریخ سے پہلے پہلے شرجیل خان کا فیصلہ سامنے آ جائے گا اور بائیس تاریخ تک حتمی جو جواب داخل کرنا ہے خالد لطیف کو ٹرائبنل نے یہ وقت دیا ہے کہ آپ جب تک جمع کرا دیں لیکن اب چونکہ وہ سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں تو وہ حتمی جواب جمع کراتے ہیں یا نہیں کراتے لیکن اگر جو فیصلہ آنا ہے ٹرائبنل کی جانب سے تو پھر وہ بائیس ستمبر تک کی ایک ڈیڈ لائن موجود ہوگی نجم سیڈی صاحب کے حوالے سے بھی ناصر اقبال صاحب گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں اور انہوں نے ان کی بحیثیت چیئرمن تقروری کو چیلنج کیا تھا انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا اس میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ چونکہ جس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر آدم نے نوٹفیکیشن جاری کیا تھا نجم سیٹی صاحب کا اور ان کے ساتھ ساتھ عارف ایجاز صاحب کا گورننگ بورٹ کے رکن کی حیثیت سے چونکہ اس کے بعد ناہلی کے بعد اس نوٹفیکیشن کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی لیکن آج جو ہے یہ کیس سنا تھا جناب جسٹس مامون شیخ صاحب نے اور انہوں نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی اس طرح ایک اور کلیرنس نجم سیٹی صاحب کو مل گئی آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ اسپورٹ فیکسنگ کیس کے حوالے سے ریزلٹ آنے والا ہے شرجیل خان کا تو پھر اس پہ بھی بات کریں گے کرکٹ کے اور بھی ایشیوز ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ شوہ میں گفتگو کے لیے موجود ہیں فارمر ٹیکس کرکیٹر زبردست ہمارے آل راؤنڈر تنویر احمد صاحب ہمارے ساتھ شوہ کا ایس ہے ان کے ساتھ موجود ہیں بدر عالم ایڈوکیٹ صاحب خالل لطیف کے لائر تینکیو وری مچ سر آپ یہ کرکٹ پاکستان کا حصہ بنیں جبکہ لاہور سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے شرجیل خان کے وکیل شائیگان اجاز صاحب ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیگل ایڈوائزر تفضل رزوی صاحب کو بھی شوہ کا حصہ بنائیں تاکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا موقع بھی سامنے آتا رہے بدر صاحب سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا آپ نے جو یہ دو مرتبہ آپ نے پلی کی تھی ہائی کورٹ میں کی ہے تو دو چیزیں بتائیں گے ایک تو کیا بائیس طریق کو آپ جو حتمی جواب ہے وہ جمع کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے اور پلی میں آپ نے کیا موقع پر اختیار کیا ہے دیکھئے انشاءاللہ ہم بائیس آگست تک اپنا جو ریٹن آرگومنٹس ہیں وہ جمع کرا دیں گے اور بائیس کو آپ جمع کرانے ہیں جی انشاءاللہ ہم کرا دیں گے اور ہم نے جو سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی ہے وہ ایڈمیٹ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اس پہ جلدی ہی ہی ہیرنگ ہوگی اس لیے کہ ہم نے اس میں ارجنٹ ہیرنگ کی اپلیکیشن دی ہے اسی گراؤنڈ پر دی ہے کہ ٹریبنل نے ٹویٹی سیکنڈ اگست فکس کی ہے فر فائلنگ آف ریٹن آرگومنٹس اور اس کے ویدن تھرٹی ڈیز جو ہے وہ ججمنٹ پاس کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا جو موقف ہے وہ بڑا کلیر ہے اور قانون کے مطابق ہے کہ جو پی سی بی انٹی کرپشن کوڈ ہے اس میں جو پرویجنز ہیں وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قوانین کے بلکل کنٹری ہیں ان کے خلاف ہیں مثلا یہ کہ جو آنس آف پروف ہے کہ پی سی بی الزام لگائے گی اور خالد لطیف جو ہے نا وہ اپنی بے گناہی ثابیت کریں گے یہ ایک مدھے کا خیز بات ہے دوسری بات جو پی سی بی کوڈ میں ہے وہ یہ ہے کہ جو رولس آف ایویڈینس ہیں جو کچھ اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے رولس آف ایویڈینس یعنی لا آف ایویڈینس will not be applicable in the proceedings of the tribunal یہ بھی ایک یعنی قانون اور آئین کے ساتھ مذاق ہے ہمم اچھا اور دوسری بات کیا ہے کہ آئین کی یعنی آئین جو ہے پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے اور جو پی یعنی کرٹڈ بورٹ کا آئین نہیں آئین اے پاکستان constitution آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری کا آرٹیکل تھرٹین کہتا ہے کہ self incrimination جو ہے it will not be applied to to any person یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ ایک صاحب جن پر کوئی الزام لگا ہوا ہے ان کو یہ فورس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے خلاف گواہید ٹھیک ہے پی سی بی کوڈ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ self incrimination کا جو defense ہے it will not be available to the player آپ دیکھئے ایک آت چیز ہو تو چلیے پرداشت کر لیں ہمم تو ہم اگر لاہور ہائی کوڈ گئے ہمم اور ہماری petition dismiss ہو گئی تو ہم آہ اس سے مطمئن نہیں ہیں کہ وہ قانون اور آئین کے خلاف وہ قوان وہ جو judgments ہیں جو single judge نے دی ہیں honorable single judge نے لاہور آئی court کے اور divisional bench نے دی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا سپریم court میں یہ موقف ہے کہ یہ جو provisions ہیں جس کے تحت کارروائی ہو رہی ہے ہمم وہ آئین اور قانون کے آہ خلاف ہیں دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے اس کو میں آپ کی دوسری چیز سنتا ہوں لیکن بدر عقبال صاحب کیا اس کو اس طرح بدر عالم صاحب سوری کیا اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں بدر عالم صاحب کے آہ آپ نے جو ہائی court نے جو decision دیا تھا آپ نے اس کو سپریم court میں challenge کی ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں جی جی بالکل اچھا ٹھیک ہے جی ہاں تو آپ جو دوسری چیز بتا رہے تھے جی جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ criminal proceedings ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ جو burden of proof ہے وہ prosecution پہ ہوتا ہے جی اچھا ہمارے اوپر burden جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے اس میں اور پھر ہم نے جو جو بنیادی نقطہ شروع یعنی پہلے دن سے لیا تھا وہ یہ تھا کہ جب tribunal کو یہ اختیار ہو کہ وہ گوائیاں یعنی evidence record کرے ہم تو یہ settled law ہے کہ وہ it acts as a court of law ٹھیک ہے وہ tribunal نہیں وہ نہیں رہتا کہ وہ ایک domestic tribunal ہو گیا ہم وہ وہ جو ہے وہ صرف inquiry نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ evidence اگر record کر رہا ہے تو وہ court of law ہے court of law کے تحت کر رہا ہے وہ court of law ساری تحقیقات کر رہا ہے اب اس اس میں pcb کے جو former legal advisor ہیں جی جو جو chairman صاحب ہیں جی وہ pcb کے former legal advisor ہیں اور ابھی ہمیں پھر بعد میں یہ بھی پتا چلا کہ وہ returner بھی رہ چکے ہیں returner وہ ہوتا ہے کہ جو بھی کسی educate کو engage کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے cases کریں گے مشاہرہ دیتے ہیں جی جی مہانہ ملتا ہے اچھا اچھا کیونکہ ملازم نہیں تھے وہ اگر میں آپ بات کریں جسٹس retired ازغر حیدر صاحب کی تو وہ legal advisor تھے ملازم نہیں تھے جو اکثر یہ بات کی گئی دیکھئے میری گزارش یہ ہے کہ کہ قانون اور انصاف کے تقاضے یہ کہتے ہیں کہ اس پہ سپریم کورٹ کے judgments بھی ہیں کہ اگر کوئی بھی affiliation آپ کی رہی ہے prosecution سے plentif ہو یا defendant ہو یا prosecution ہو تو آپ کو اہدہ judge نہیں بیٹھنا چاہیے اس میں میں نے ایک مثال tribunal میں یہ دی کہ جناب اگر میں میں خالی لطیف کا legal advisor ہوں اگر کیا مجھے آپ یہ اجازت دیں گے کہ میں chairman بن جاؤں اس tribunal کا اور خالی لطیف کا case سنوں تو آپ کیسے سن سکتے ہیں pcb کا case لوجیکل بات ہے لیکن اب تو کافی وہ educate میں رہ چکے ہیں دیکھئے کافی عرصے کا میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں میں نے in writing وہاں پر لکھ کر دیا جو ابھی چیف جسس ہیں honorable supreme court کے انہوں نے بہت عالی مثال جو ہے نا وہ قائم کی ہے کہ جو ابھی tribunal جو ابھی larger bench بنی تھی جو جس کا جناب نواد شریف صاحب کا جنہوں نے case سنا ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا اس لیے کہ یہ objection raise ہو رہا تھا کہ یہ 99 میں اس نواد شریف صاحب کی government میں لا secretary رہے ہیں جناب چیف جسس صاحب تو انہوں نے ایک بڑی عالی مثال قائم کی انہوں نے اس bench میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا تو یہ settled آئے کہ اگر آپ کی ذراسی بھی affiliation ہے آپ کو نہیں شامل ہونا چاہیے آپ کو as a judge نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں ان سے ذاتی طور پر کوئی وہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی بددیانت ہیں نہیں بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ایک اصولی بات ہے نا قانونی بات ہے اب آپ دیکھیں نا سابق ایک بات کہتا ہوں اگر آپ کے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بددیانت نہیں ہے اور اگر وہ proper سنوائی کر رہے ہیں نہیں پروپر سنوائی نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسرا موقع ہو گیا تو پھر آپ بددیانت والی بات سکتا ہے نہیں نہیں وہ چیز بدنیتی آتی ہے جناب جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ایک بدنیتی آتی ہے ایک چیز میں ہاں وہ الینہ چیز ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھئے جہاں کہیں affiliation ہو آپ اگر ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ وہ میں ان پر شک نہیں کر رہا ہوں لیکن according to law ان کو ہونا نہیں چاہیے ethically ان کو ہونا نہیں چاہیے جس طرح آپ نے سپریم کورٹ کی مثال دی جی جی اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی شک و شبہت ان پر نہیں ہے تو آپ نے تو اپنا کیس لڑنا ہے تو آپ اپنا کیس لڑنے اس میں دیکھئے دیکھئے شک و شبہ کی جو ایک بات ہے نا وہ affiliation کی ہے دیکھئے میں انسان ہوں آپ بھی انسان ہے میری اگر کسی سے فرض کیجئے تنویر صاحب سے بدوستی ہے اور کوئی اینی یہ کام جو ہے وہ ایسی چیز آ جاتی ہے سامنے تو خود با خود قدرتی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اس میں بدنیتی نہیں ہوتی شامل ہم وہ ایک ایک قدرتی انسان کی نیچر ہے ہم اور وہ ہم شروع دن سے دیکھ رہے ہیں معاف کیجے گا آپ تو پھر کہیں نہ کہیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو پارشل امپارشل تو نہیں لگی جی جی بلکل بلکل دیکھئے ہمیں ایک بہت بڑی شکایت ہے ہم نے ہمیں ہمارے ساتھ جس طرح ہمارے ساتھ پروسیڈنگ ہوئی ہمیں شروع دن سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ہم جو کیس چلا رہے ہیں وہ ٹریبنل کے سامنے نہیں چلا رہے پی سی بی کے سامنے چلا رہے چلے میں ابھی آپ تو آہ بزر صاحب یہ والی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ذرا میں لاہور ترمیر صاحب ہو کے آتا ہوں شائعان عجال صاحب ہمارے صحت لاہور ستوڈیو سے موجود ہیں شرجیل خان کے لاوئر آہ شائع میں بات کی کہ امپارشل نہیں تھی بدر آہ بدر علم صاحب نے یہ بات kی تو میں آپ سے یہ جاننا چاگا کہ آہ پارشل یا امپارشل آپ نے کیا محسوس کیا اس تمام سنوائی کے دوران نہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرائبینل کی کاروائی ہوئی وہ امپارشل انداز میں ہوئی اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرائبینل کے سامنے مختلف اکینز کے اوپر پی سی بی کی طرف سے متدد درخواستیں موف کی گئیں اور وہ درخواستیں جو ہیں وہ خارج کی گئیں اور ہمارے اعتراض کے بعد اور ہمیں کسی سٹیج پہ یہ نہیں لگا پروسیڈنگز میں کہ ہمیں پروپر موقع نہیں دیا جا رہا ہم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹرائبینل کی کاروائی ہوئی ہے جو میمبران کا رویہ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے ہمیں پروپر موقع دیا گیا ہے اور ہماری بات کو سنا گیا ہے اور جتنا موقع پی سی بی کو دیا گیا ہے اتنا موقع ہی ہمیں دیا گیا ہے جہاں تک بدرالم صاحب جو کہہ رہے تھے کہ کوڈ کے اندر کچھ کلوزز ہیں جہاں تک ان کی بات ہے تو بالکل ان میں ترامیم کی جا سکتی ہے برڈن او پروف تو پی سی بی کے اوپر ہی ہے پی سی بی نے ہی ثابت کرنا ہے کہ جو پلیئر ہے اس نے کوئی فنس کمٹ کیا ہے کہ نہیں کیا لیکن یہاں تک سٹینڈر او پروف کی بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بی آن ریزنیبل ڈاؤٹ جو کہ کرمینل مقدمات میں ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے یہاں پہ جو سٹینڈر او پروف رکھا گیا ہے وہ بی آن ریزنیبل ڈاؤٹ اور آن بیلنس آو پروبیلٹیز کے درمیان میں رکھا گیا ہے ٹھیک ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو سٹینڈر او پروف ہے یعنی کس حد تک جرم ثابت ہونا چاہیے وہ وہی ہونا چاہیے جو کہ ایک فوئیداری مقدمہ میں ہوتا ہے جنہی وہ بی آن ریزنیبل ڈاؤٹ ہونا چاہیے اور ایویڈنس ایک کی جہاں تک بات ہے تو بالکل وہ بھی اپلائے ہونا چاہیے اور پاکستان کے یہ شک آہ کوڈ کے اندر موجود ہے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ لاغو ہوں گے اور ان کو مد نظر رکھ کے اس کو انٹرپیٹ کیا جائے گا تو آہ شایگان صاحب ابھی آپ نے جیسے گفتگو سنی آہ شایگان صاحب میں میں ایک چیز کو بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہ چیز یہاں پہ ہماری گفتگو میں پہلے ہی کلیئر ہو جائے آپ نے جس طرح بدر صاحب نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بائیکارٹ کیا آپ نے وہ بائیکارٹ نہیں کیا اگر میں دونوں کے چارجز دیکھتا ہوں تو تقریباً سیمیلری دکھائی دیتے اس سے زیادہ مختلف دکھائی نہیں دیتے ایسی کیا چیز تھی میں بدر صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ جس کی وجہ سے آپ نے بائیکارٹ نہیں کیا اور آپ تمام کی تمام ہیئرنگ کا حصہ رہے تاکہ ذرا اس کو پہلے کلیئر کر دیں ایسی کیا کچھ چیزیں تھی دیکھیں جو ہیئرنگ کے دوران پروسیڈنگز کے دوران جس طرح میں نے پہلے ارز کی کہ ہمیں رویہ سے کوئی شکایت نہیں تھی جہاں تک کسی میمبر کے اوپر شکایت تھی تو اس کا موقع پریلیمنیری ہیئرنگ کے وقت تھا ٹھیک ہے تو میرے اندازے کے مطابق تو جو ٹرائبینل فارم کیا گیا جو ٹرائبینل کا کانسٹویشن تھا اس میں اسکر حیدر صاحب جسر حیدر صاحب اور جنرد توکیر صاحب اور مسیم باری صاحب تو میں سمجھتا تھا کہ ایک بیلنس ٹرائبینل ہے اور اسی کو مدنظر رکھ کے ہم نے کیس کو پروسیڈ کیا اور جب ایویڈنس سامنے آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی سی بھی بری طرح ناکام ہو گیا ہے اپنا کیس ثابت کرنے میں جب انہوں نے جب ان کے گواہان پیش ہوئے اور ہم نے جرہ کی تو میں سمجھتا ہوں کہ کراس ایگزیمنیشن کے بعد جو ثبوت وہ پیش کر رہے تھے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل it is a case of no evidence کوئی evidence پیش نہیں کر سکا پی سی بھی اور میں پر امید ہوں کہ فیصلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہوگا اور ہمارے حق میں ہوگا انشاءاللہ بکل کیونکہ حسن وڈائی وڈائی صاحب جو ناصر جمشید کے لائر ہیں انہوں نے بھی کل گفتوگ کی تھی انہوں نے بھی کئی ساری چیزیں کہیں تھی بدر صاحب جس وقت یہ بے خالے تریٹی فرسٹ مارچ کی بات ہے جب ٹریبنل کی پہلی کاروائی ہوئی تھی جس پہلی اس کے بعد وہ dates بھی دے دی گئی تھی آپ تمام جتنے بھی فریق تھے کہ بھئی اس اس تاریخ کو اب ہماری سماعت ہوگی اس تاریخ کو آپ نے جواب جمع کرانا ہے اس تاریخ کو آپ نے جو ہے وہ آپ کا جواب ہمیں چاہیے ہوگا اس تاریخ کو ہم proceedings کا بقاعدہ آغاز کریں گے اس تاریخ سے day by day proceedings جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اس دن آپ نے اعتراض نہیں کیا تھا جس وقت یہ بات ہوئی تھی نہیں اس وقت اعتراض مندر ہے ہم پہلی ہے جناب جب تھرٹی فرسٹ مارچ کو میں خالی لطیف صاحب کے ساتھ پہلی مرتبہ پی آر ہوا میں نے ایک application دی میں نے کہا ان سے tribunal سے میں نے کہا جناب آپ مجھے پہلے تو یہ وہ وہ چیز بتا دیجئے کہ جسے دیکھ کے آپ نے خالی لطیف کو نوٹیس ہی شکر دیا کہ آجاؤ ہمارے سامنے اور آپ یقین کیجئے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس انہوں نے پی سی بی کے ایڈوکیٹ کو کہا بھئی وہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا جی وہی جو چار شیٹ ہے اور جو ان کی ریپلائی ہے انہوں نے کہا آپ اس کو وہ دے دیں ان لوگو ان کو اس کی کاپی دے دیں وہ بھی نہیں تھا ان کے پاس دیکھئے چیئر میں جو چیئر میں مسپرنٹ ہوئی تھی اس وقت پروپر طور پر نہیں تھی جی نہیں پروپر کیا تھی نہیں کچھ اس کے بعد جب دی گئی تھی تو مسپرنٹ ہی ہو مجھ سے یہ سوال کیا کہ جناب آپ یہ کیا کیوں مانگ رہے ہیں یہ چیز کہ ہم نے کیا چیز دیکھی کہ انہیں بھولا لیا میں نے کہا دیکھئے سیویل کیس ہوتا ہے تو پلینٹ ہوتی ہے اپلیکیشن ہوتی ہے پٹیشن ہوتی ہے اسے کورٹ دیکھتا ہے تو ریسپونڈینٹ کو نوٹیس ایشو کرتا ہے کریمنل کیس ہوتا ہے تو ایف آئی آر ہوتی ہے چارٹ شیٹ ہوتی ہے اور کریمنل کمپلینٹ ہوتی ہے اسے دیکھ کے کورٹ جو ہے وہ یعنی نوٹیس ایشو کرتا ہے آپ کے پاس کیا چیز ہے آپ یقین کیجئے خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے تھے جس دن انہوں نے یہ ہر چیز کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے ان میں سب چیزیں ہیں وہ کنورسیشن بھی ہے اچھا میں نے ان سے یہ کہا ایک اور بڑی اہم بات ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ ماشاءاللہ یعنی ٹریبنر کے چیئرمین ہیں آپ ممبرز ہیں آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں آپ کو کس نے ٹریبنر بنا دیا جناب آپ کو کس نے اپائنٹ کیا ہے اب وہ جناب انہوں نے کہا بھئی وہ میں نے کہا کوئی نوٹیفیکیشن ہوگا نا تو انہوں نے پی سی بی کے ایڈوکیٹ کو کہا کہ بھئی ان کو آپ نوٹیفیکیشن کی کاپی دیں ہم تو تین ہمیں لیٹرز دیئے گئے ہم جن سے ہمیں پتا چلا کہ چیئرمین پی سی بی نے جن کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے آئی نے جو جو کانسٹیٹویشن نے پی سی بی کا اس میں ہم اس میں بورڈ کو اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹویٹ کریں ٹریبنل کو نہیں پی سی بی کا چیئرمین نے تین لیٹرز اسیو کیا اور کانسٹیٹویٹ کر دیا جناب نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اختیار ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو اختیار نہیں ہے ہے بالکل یہی بات نہیں تو میں یہی آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ چیئرمن is the highest authority of any organization اگر وہ اگر کوئی ٹریبنل قائم کر رہا ہے اگر وہ ڈسکس کر لیتا ہے ان ٹیلی فون اپنے تمام بورڈ آف گورنرز کے میمبر سے دیکھئے جو استیچوری آثوریٹی ہوتی ہے اس کا ایک کانسٹیوشن ہوتا ہے بائی لاز ہوتے ہیں اس کے تحت چلنا پڑتا ہے بورڈ جو ہے گورننگ باڈی جو ہے وہ سپریم باڈی ہے وہ فیصلہ کرتی ہے وہ ریزولوشن پاس کرتی ہے اس کی بنیاد پہ سارے کام ہو سکتے ہیں آپ ہی کہیں کہ سنگل یعنی کہ صرف چیئرمنٹ کے پاس یہ ایتھارٹی نہیں ہے کہ وہ بینچ قائم کر دے جی بالکل وہ تو اس میں لکھا ہوا ہے جو ان کا کانسٹیوشن ہے پی سی بی کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پی سی بی کے بورڈ یعنی جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے شیل کانسٹیوٹ ایٹریبنل ٹھیک ہے اور گورننگ باڈی جو ہے وہ 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 کر سکتی ہے کانسٹیوٹ ایٹریبنل فور ای اسپیسیفک پرپس انہوں نے چیئرمنٹ صاحب نے ہماری کریمنل ٹرائل کے لیے ٹریبنل بنا دیا ان کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے میں آپ سے حقیقت بتا رہا ہوں بالکل میں وکیل ہوں الحمدللہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو بالکل ہوا میں ہوں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کا میں ضرور اب اس کا جواب بھی لوں گا کہ کیوں چیئرمنٹ نہیں کر سکتے تنویر آپ دو بڑے زبردست کرکٹر پاکستان کے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اگر کہیں کوئی غلطیاں کتائیاں ہیں تو اس کو دور بھی ہونا چاہیے زہرے ہم بہت عدد تک اس پر بات کر چکے بہت مزاگ بن چکا پاکستان کرکٹ کا لیکن اس وقت جس طریقے کی ڈسکشن آپ نے سنی ہے دونوں لائیرز کی ایک جانب سے یہ کہا گیا کہ کہیں نہ کئی انہیں امپارشل دکھائی دیئے تو ایک جانب سے کہا گیا کہ انہیں امپارشل دکھائی دیئے اتنا آپ کا وسیع تجربہ ہے زہرے کہاں تک پہنچے آپ دیکھیں مکانت میں تو اسی تجربہ نہیں ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں میں ظاہر سے بتا ہے یہ لوگ جو ان کی جو کام ہے وہ اس حساب سے جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ظاہر سے بتا ہے یہ لوگ بہتر جانتے ہیں میں میں نے جو پروگرامز میں آ کے بات کی یہ اب جو بات کروں گا میں کرکٹ کے حساب سے یا جو ہمیں جو پروگرامز میں یا نیوز وغیرہ میں جو ہمیں چیزیں پتا چلی اور جس طریقے سے میں شروع سے کہتا ہوایا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہی میں نے پروگرامز کی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی سی بھی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ نے ان دونوں کو بھیجا جس دن پتا چلا آپ لوگوں نے اسی دن بھیج دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کراچی جہاز لینڈ ہونے سے پہلے ہزاروں آپ ایویڈنس نکال کے رکھ دو گے جو ہمیں دیکھا ہم نے سنا جی ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی ہے ہمارے پاس میسیجز بھی ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ ہے وہ ابھی تک کہیں نظر نہیں آیا اگر ہم دو ہزار دس کی بات کرتے ہیں جو ٹیسٹ میچ میں جو انسیڈ ہوا اس کا آمیر آصف کا اور سلمان بٹکا وہ جب ویڈیو آئی اس میں ان تینوں کی نہ شکلیں تھی نہ میسیجز تھے نہ ان کی کوئی وائس ریکارڈنگ تھی لیکن جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے ان کے نام لیے جس کی وجہ سے ان کو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اس میں ہے یا نہیں ہے حالانکہ ان کی وہ چیز نہیں تھی جو ان کے میسیجز وائس کچھ بھی نہیں تھا جب وہ چیز ہو رہی تھی تو ان دو تین لڑکوں کے نام لیے گئے اچھا اس کے بعد کیا ہوا تو جب کیس چلا تو پھر ان کو بلایا گیا بھائی تم لوگ ہو یا نہیں ہو ایک چیز اس بندے نے نام لیے لیکن یہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ خالد انوالو ہے یا شرجیل انوالو ہے اب شرجیل کے اوپر جو باتیں ہوئیں کہ اس نے جو دو بال ڈاٹڈ بال کھیلی ہیں جس اور میں اس کے بارے میں محمد یوسف کو بھی بلایا گیا انہوں نے بھی یہی بولا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بولیں اس نے جان بجھ کے ڈاٹڈ بال کھیلی ہیں صحیح ہے اور آپ نے اور کچھ پلیئرز کو بھی بلایا آپ وہ آئی سی سی کا انٹی کریپشن کا بندہ بلا رہے ہو دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک بات بولی تھی اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتے تو آپ پھر آگے پیچھے سے ہر کسی کو بلا کے اپنی سپورٹ کرواتے ہیں کبھی پڑے پلیئروں کو بلا لیں گے کبھی اب مجھے بتائیں کہ آئی سی سی کے انٹی کریپشن کے بندے کو وہاں سے بلانے کا کیا مقصد ہے سنیں سنیں آئی سی سی نے ہی تھوڑا سا پوچھ کیا تھا ان کا کہنا تھا این سی اے نے آئی سی سی سے رابطیاں کیا تھا نیشنل کریپ ایجنسی نے اور آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ گروٹ کو بتایا تھا جناب ان کا کہہ رہا یہ ہے کہ سکھتھ فیبرری کو 2017 کو ہمیں وہاں سے اطلاع آگئی تھی کہ جناب کوئی بھوکی آنے والا ہے جب سکھتھ فیبرری کو اطلاع ہو گئی تھی اور نائن تھ فیبرری کو پہلا میش تھا ہمیں تو ان تین چار دنوں میں جو سیکوریٹی اینڈ ویجیلینس ڈپارٹمنٹ ہے پی سی بی کا وہ کیا کر رہا تھا بیمار پڑ گئے تھے وہ بتا رہے ہیں جناب انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ کرکٹ پلیئرز کو اپنے کہتے آپ ہوتل سے نہیں نکل لیے گا ہمیں یہ اطلاع ہے آپ کسی سے نہیں ملیے گا انہیں اس کی نگرانی کرنی چاہیے تھی اس کے برخلاف آپ نے جو بات کہی تھی نا اس وقت میں ابھی آتا ہوں آپ کے پاس کیونکہ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے آپ نے جو بات کہی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ اس میں انوال پر ہم نے یہ بات نجم سیٹی صاحب نے بھی پوچھی تھی ہم نے نجم سیٹی صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا اب نجم سیٹی صاحب نے ہماری گفتگو میں کیا کہا تھا پروٹیکشن ٹیم سنوائی کا پھر ایک بریک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں یہ جو سپورٹ سیکسنگ پلیئرز جن کی اوپر الزام ہے جن کی کیا وہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا کتنی ان کو اہمیت دے رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ کچھ حصے ہیں میڈیا کے جو چاہتے ہیں کہ یہ کرپ پلیئرز جو ہیں یہ بچ جائیں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہم ذمہ دار لوگ ہیں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا آپ سے کہ زیرو ٹولرنس اور کرپشن ہوگی کاش کے دس سال پہلے یہ بات ہو جاتی تو شاید یہ یہ آج کے یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا مگر اب ہم نہیں چھوڑیں گے میں آپ کو بتا دوں بہت ایویڈنس ہے بہت ایویڈنس آ رہا ہے ہے دے بھی دیا ہے اور اور بھی دیں گے یہ ان کے لائرز جو ہیں یہ سب دیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں اور میڈیا کو استعمال کر کے پابلک اپنین جو ہے وہ پی سی بی کے خلاف کوشش کر رہے ہیں مگر یہ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھے گا جنہوں نے چوری کی ہے یا جن کے ارادے گندے تھے ان کو سزا ہوگی بطر علم صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا جو خالل لطیف کے لائریں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ فکسنگ میں ملوث ہے اب آپ دیکھیں لیجئے کہ انہیں قومی مفاد کی کوئی فکر نہیں ہے انہیں اپنی کیا اب آپ سے کہوں قومی مفاد میں کرپشن کو اپروٹ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ پی سی بی اس میں سر سے آگے ہوگا اور آپ دیکھئے گا کوئی کرپ پلئر نہیں بچے گا موسیقی